تو وہاں سے بھی اگر انویسٹر آئے تو یہاں سے ڈیویلپ کر سکتے ہیں چیزیں چیزیں کہتے ہیں یہ بہت امپورن پوائنٹ ہائیلائٹ کیا زاکر طب ٹوریزم کے لیے بتائیے خاص طور پر ٹوریزم بہت ادھار ریال اسکیٹ ڈیویلپمنٹ کا بہت سکوپ ہے بہت ان علاقوں میں زمینیں سکتی ہیں لینڈسکیپ بہت اچھا ہے پیسک فیسلیٹیز کی تھوڑی سی کمی ہے لیکن فورڈ لکنگ بزنسمن یا کنسٹرکشن سیکٹر کے لوگ وہاں بڑا دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے گروپس اب وہاں پہ پورے 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 ریزورٹ بنانے کے پلان کر رہے ہیں اور ایک اچھا وقت بھی ایک اچھا ٹائم بھی ہے پاکستان کو نمبر ون دیسٹینیشن منا دیئے گئے تو نیچولی ٹوریز کا فلو نیکس جیر ہم دیکھیں گے تو وات دیو تنگ شوڑ بی دن رائٹ ناؤ تاکہ یہ پرٹیکلور ایڈیا ٹائم بھی کر سکے دیکھیں ایک جو بہت اچھا کام ہوئے وہ تو پیس سٹیبلیٹی آئی ہے اور جو اسپیشلی جو آرمی نے ایکشن کیا اور جس طرح سے ٹیررزم کو ہم نے ختم کیا ہے اس سے ایک کانفیڈنس تو بلٹ ہوا ہے اور امید ہے تو یہی ہے کہ ٹوریزم بہتر ہوگا لیکن اس کے لیے ہم نے جو ٹوریسٹ اٹریکشنز ہیں ان پہ کام کرنا ہے اور ظاہر ہے اس پہ کام کس لیے کرنا ہے اس پہ پرائیوٹ سیکٹر نہیں کام کرنا ہے فورن انویسمنٹ ہم جیون سے سن رہے ہیں کہ آ رہی ہے پہلے وہ قطر سے آ رہی تھی پھر کئی اور سے آ رہی تھی لیکن جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ جب تک بزنس فرنڈلی انوائرمنٹ وہ ہم نہیں بنائیں گے یہاں پہ کام ہو نہیں سکتا اس وقت پرابلم کیا ہے کہ جو کرپشن ہے گورنٹ ڈپارٹمنٹ میں اس میں ہرڈلز بہت قیادہ ہیں جو بار بار پرائیوٹ سیکٹر صاحب کو ہم یہ میسیجز دیتے ہیں جو بھی ہائی لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں کہ ہمیں کسی طرح کرپشن سے یہ کرپٹ اداروں سے بچا دیں تو پروسیزر سیمپل کرنے اس میں تو یہ سیل قائم ہو سکتا ہے بزنس ڈیویلیپمنٹ سیل جہاں پہ ہماری سنی جائے فریاد اور اس کے حل دکھا لے جائیں اور کم ٹائم میں ہمیں وہ ایڈنو سیز ملے جائیں تو ہم کیوں نہیں کام کریں گے تو وہ جو پور پرابلم ہے وہ کرپشن کا ہے اداروں کی اس پہ اگر ہم ری فارمز نہیں لائیں گے دیکھیں اس وقت سارا ایڈیوکیشن کرپٹ ہے پورا جو ہے آپ کا بیڈیکل کیئر کا وہ کرپٹ ہے لوگوں کو علاج کی سہولتے نہیں ہیں تعلیم مل نہیں رہی ہے دیکھیں آپ کے دائنیمکلی کسی دیناری آپ کے خیال میں دیکھیں بہتری دیکھیں اگر بہتری اسی ادارے میں دیڑھ سال میں کوئی بہتری مجھے تو نہیں نظر آئی گھومیٹ اداروں کی بات ایڈیوکیشن میں نہیں نظر آئی میڈیکل کیر میں نہیں نظر آئی پولیس میں نہیں نظر آئی ایسے چھو آج بھی رشمت لے رہا ہے میں اس کا ثبوت دلتوں سب سے بڑا میں فیور نہیں 138 نمبر کا ہمارا ایز او بلنگ بزنس میں جو اب 108 ریمارکیبل ایمپرومنٹ ہوئی یہ انٹرنیشنل ریکنیشن کرے گا یہ ہمارے کسی دارے نے نہیں کرائے انٹرنیشن ریکنیشن بنی ہے نے پریشر دے کے کر دیا ہو تو ایسا نہیں ہے لیکن یہ بھی دیکھیں کہ یہ پرابنس زیادہ ہیں اور اس طرح کی اتنی پرابنس اگر ہم اس پر ایک الہزار پرگرام رکھ لیں کہ بزنس کی اس طرح سے پروموٹ کر رہا سکتا ہے آپ جہرین کریں شاید تین گھنٹے بھی کم پڑھ جائے ایس طرح سکوپ ہے کیونکہ ہمارا کنٹری ایک انڈرڈیولپ کنٹری ہے ترقی انڈرڈیولپ کنٹری میں ہی ہوتی ہے جہاں سیچوریشن ہوتا ہے وہاں ترقی گنجائش نہیں ہوتی ہمارا ترقی کی بہت گنجائش ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی نے پاکستان کو سب کچھ دیا ہے جو اس دنیا میں موجود ہے سارے موسم دیئے ہیں سب کچھ دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹورزم تو ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں اس کوپ ہے ہی ہے جس پہ کام ہونا چاہیے میں آپ کہتا ہوں ریمیٹنسیز آپ لے لیتے ہیں ستر ایسی لاکھ سے زیادہ شاید پاکستانی ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں اور کماتے ہیں اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو پاکستان بھیجتے ہیں لیبر طبقہ زیادہ ہے جبکہ جو اچھے پیسے کمانے والے وہ ابھی نہیں بھیجتے ہیں ہم اس طرح کی سکیمیں لے کر آئیں انویسمنٹ سکیمیں لے کر آئیں پاپرٹی میں لے کر آئیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ یقین کریں یہ ریمیٹنسیز جو ہیں کئی گناہ بڑھ سکتی ہیں کئی گناہ بڑھ سکتی ہیں ہمارا بلوجستان بھرا پڑھا ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہ کسی ریسرچ انویسٹ کو آپ بٹھائیں وہ بتانا شروع کرے گا تو لا محدود چیزیں موجود ہیں ایک ویل کی ضرورت ہے امانداری کی ضرورت ہے اور دوسری چیز جو ہماری ایک بڑا میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی فیصلے یا جتنے بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں وہ ہونا چاہیے معیشت کو مدردہ رکھ کے میں بہت ساری دوسرے ملکوں کی مثالیں دے سکتا ہوں پہلے معیشت کو دیکھتے ہیں پہلے معیشت کو مدردہ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ آتے ہیں لیکن بکسمتی سے ہمارے الٹا ہوتا ہے ہمارے حکومت ہو سیکھئے سیاسی ویساں ہمارے حکومت ہیں آپ اسٹیٹ بینک کے نمبرز دیکھ سکتے ہیں نیکس یئر اس بہتری کو پرمیٹ کرنے کا سال ہے کہ عام عوام تک اس کے سمرات کس طرح پہنچائے جائیں کرپشن پر بہت حد تک قابو پانے کی کوشش کی ہے کرنٹ گورنمنٹ نے لیکن بزنس ایکٹیوٹی چونکہ متاثر نہ ہو اس وجہ سے اس لیے یہ آرڈننس لے کر آئے تاکہ بزنس کو کوئی ایسا ریزن نہ ملے کہ ہم اس لیے کام نہیں کر پا رہے یہاں نیب ہمیں مشکلات پیدا کر رہے تو اب یہ ایک بڑا ایشو بھی ریزولف ہونے کی طرف جا رہا ہے دوسری جانت جیسے ہی ڈسکاؤنٹ ریٹ نیچے آنا شروع ہوتا ہے آپ کی ایکانومی انٹرنیشنل مارکٹس کے لیے کھلتی ہے کیپٹل ویل نیچری فرو انٹو دا انڈسٹریل سیکٹر اور بہتری آنا شروع ہو جائے گی ہمیں ایکانومی کو دائنیمکلی دیکھنا ہے اسٹیٹکلی دیکھنا ہے اگرچہ آج کل حالات خراب ہیں لیکن آپ کو دیکھنا ہے کہ اگلے چھ مہینے میں کیا امپورٹن ڈیویلپمنٹ آج اچھی ہوئی ہیں جس کے اثرات آنا شروع ہوں گے جوب کرییشن کے اندر اور ایکانومی انڈکیٹرز میں مسیح بہتری کی صورت میں تو you have to look at overall economy from the dynamic point of view ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے مزبان باکر آباز جعفی کو جات دیجے اللہ حافظ دنیا میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ مشکل فیصلے کر کے ہوتے ہیں ہر سٹیج ایک سٹیپنگ سٹون ہو جاتا ہے انسان تو بڑا ہی تاب ہوتا ہے جب چیلنج ختم ہو جاتے ہیں چیلنج جس دن آپ کا ختم آپ کی زندگی ختم تو جنہوں نے بھی آج تک زندگی میں اوپر پہنچے ہیں بڑے فیصلے کی ہیں سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہے کہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنلی ریلیونٹ ہو گیا کہاں ہمارا ایک ون پوائنٹ ہوتا تھا کہ پاکستان کو پیسے دو اور کسی کی جنگ لڑے اور کہاں آج پاکستان پیس پیکر دنیا میں بن گیا جنیا کا ملکوں میں یوسف صاحب جو کہ سی ایو ہیں ایک او آئی سیکیورٹیز کے اور اس کے ساتھ ریسنلی ہی ایس بھی الیکٹر پاکستان کیمیکلز انڈائز مرچن ایسوسییشن کے چیرمن بھی ابھی الیکٹر ہیں بہت بہت شکریہ سار پرگام شامل ہونے کا میرے لیفٹ میں کمانڈر ریٹائیڈ محمد زاکیز جو کہ انڈسٹریلسٹ ہیں اور لیڈنگ بلڈر بھی ہیں اور ڈیویلپورز کے ایسوسیشنز کو بھی ریپرزنٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر گورنمنٹل ایکٹیوٹی کو بھی نظر رکھتے ہیں کس طرح سے میکر ایککنومک انڈیکیٹرز کو تبدیل ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گورنمنٹ ایکٹیوٹیز کنسٹرکشن ایکٹیوٹیز میں کیا اپتے کارا اس کے بارے ہی بات کریں یہ بہت بہت شکریہ سار پرگام میں شامل ہونے کا سلمان نکوی کسی تاروخ کے مہتاج نہیں ہماری صاحب کیاپل مارکٹ کے ایکسپرٹ موجود ہونے پرگامز میں یہ بھی ہماری صاحب موجود ہے بہت شکریہ پرگام میں شامل ہونے کا کمانے صاحب اسے پہلے تو میں آپ کی طرف ہی آوں گا تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ایک تف بولڈ سٹیپ کا جو عمران خان نے لیا ملکہ نوٹ ایوری بڑی وہ ایکسپیکٹنگ دیکھ بگوز ان کا ایک نیڈیٹیو ہے ہاں پہ they have built the narrative for the past like 8 to 9 years constantly اور یہاں پہ صرف بزنس کمیونٹی کے فروغ کے لیے کہ کسی طرح سے ہم ممکن منائیں کہ کس طرح بزنس کمیونٹی کا اگر کوئی کونفیڈنس شیٹرنگ کوئی اقدام ہے اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکے اس پہ آئے اور ایک گولڈ سٹیپ لیا اور آرڈنس نکال کے کہ چلیں یہ مسئلہ بھی ہلکی دیتے ہیں what is your first response on that بسم اللہ ارمان مہین دیکھیں سب سے پہلے تو دے ون سے ہم پرائم منسٹر تک یہ messages پہنچا رہے تھے as a business man کہ جب تک business friendly environment ملک میں نہیں بنے گا economic development ہو ہی نہیں سکتی تو ہمیں business friendly environment بنانا ہے ہمیں corruption پہ control کرنا ہے تاکہ foreign investment آئے اب جہاں تک نیب کا تعلق ہے میں اس کو اس طرح دس سے دیکھ رہا ہوں کہ جو businessmen صحیح کام کر رہے ہیں انہیں تو نیب کا کوئی فکر ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ نیب کا جب formulation ہوئی تھی تو مقصد یہ تھا کہ ملک سے corruption کو ختم کرنا ہے اب یہ corruption کے against نیب بنا تھا یہ ادارہ لیکن جو بھی پانچ چھے governments گزری ہیں ہم نے دیکھا یہ کہ نیب کو misuse کیا گیا اپنے سیاسی مخالقین کے خلاف نیب کو misuse کیا گیا اور وہ جو corruption کا بزار گرم تھا آج اس میں کوئی فرق نہیں ہے مجھے تو علامہ اقبال کا وہ شیر یاد آرہے کہ جس کھیت سے میسر نہ ہو دہکان کو روزی اس کھیت کے ہر خوش ہے گزم کو جلا دو اس نیب کو میرا اپینین ہے کہ ہونے ہی نہیں چاہیے جس مقصد کے لیے یہ نیب بنا تھا وہ مقصد اتنے سالوں میں پندرہ بیس سالوں میں پورا ہی نہیں ہو سکا corruption ختم نہیں کر سکا نیب نے regulate کیا corruption کو کہ دس عرب چوری کرو ایک عرب دے دو اور نو ملک سے corruption نہیں ختم کر سکا نیب کے وجود کا کوئی جواز نہیں ہے میرے مطابق کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ یہ corruption کو ختم ہی دیکھ سلمان صاحب آپ بنا بتائیے کہ دیکھیں اشو یہ کہ ایک لوجیکل کالیسی ہوتی ہے کہ ہم نیب کو ختم کر دیں تو corruption ختم ہو جائے میری اپنی رضناکس رائے ہے کہ ہمیں اس کو دیکھ نا ہوگا what is your opinion right now on this خاص طور پر یہ کہ آپ traders کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کافی مشکلات میں دیت بسم اللہ الرحمن الرحیم first of all ظاہر ہے یہ سارے concerns تھے تو جس پر پر منیسٹر نے خاص طور پہ یہ ordinance بنایا ہے جو کہ to control NET پہلے تو corruption کی definition ہم لوگ ہمیشہ سے سمجھتے رہے ہیں کہ corruption کی definition اصل میں ہے کیا کوئی بھی انسان جو public office hold کرتا ہے اگر وہ اس office کا غلط استعمال کرتا ہے اور پیسے بناتا ہے تو NET is authorized to checking نیت بنا ہی اسی لیے ہے کہ government officials کو چیک کریں نہ کہ business community ایک private sector ہے اور اس کے ساتھ بزنس community کو handle کرنے والے ادارے دوسرے موجود ہیں سیکیورٹی ایکشن کمیشن اور فاکستان ہے آپ انہیں ان کو آپ اٹرپ کریں آپ ان کو پر ذمہ داری ڈالیں یہ اب بہتر طریقے سے حل بھی کر سکتے ہیں یہ حل کر نہ جانتے ہیں یہ ان چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں جو technical کسی بھی business man کو مثال کے طور پر capital market کو ہم لے لیتے ہیں اگر وہاں پر کوئی corruption کا case ہوگا تو security exchange مثلا یہ کہ پانچ کروڑ کی limit سے بڑھا کے پچاس کروڑ سوپر کی corruption پر یہ ہر ڈال سکتے اس سے پہلے نہیں ڈالیں گے اور اس کے علاوہ جو 90 دن کا remand کر لیتے تھے کہ 90 دن تک ریمان پر چلا گیا ہے بندہ پھر اس کے بعد ریزلٹ آئے گا وہ پندرہ دن یا چونہ دن پر لیا ہے اور 90 دن میں total انہوں نے ریزلٹ دینا ہے investigation کا تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا حوصلہ اس لحاظ سے ہے کہ ایک harassment تھی اور business community کو خاص طور پر confidence جو شیئر ہو گیا جو پچھلے دو سال میں کاروباری حالات پاکستان کی کوئی harassment کرنے کی ضرورت تو اس scenario میں یہ نیب ordinance میں سمجھ رہا ہوں بڑے وقت کی ضرورت تھی اور اس کے بڑے positive سامرات ہمیں نظر آئیں گے ناظرین وقت ضرورت تھی ایک تو یہ بہت important ہے اور دوسرا ریشنالائز کر دیا گیا ہے ایسا نہیں کیا گیا کہ نیب کو بہت سکویز کیا گیا ہے نیب کے سرٹن قوانین کے اندر the way they used to interact with business community اور وہ جو اس کے جو negative externalities آ رہی تھی ان کو انہوں نے تھوڑا ریشنالائز کیا ہے ٹویٹنگ کیا ہے تاکہ business community آگے چلکے یہ argument نہیں دے سکے کہ ہم اس لیے اپنی capacity کے مطابق کام نہیں کر پارے کیونکہ نیب ہمارے پیچھ ہے تو اب یہ ایک argument ختم ہو جائے گا لیکن again people have different opinions about it ڈاٹر صاحب آپ بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں فرما دیئیے بکرز نیب میں جو بھی ایک national debate ہے کہ عمران خان نے کیوں اتنا bold step لیا اور people are بہت سے business community is very happy because پتہ تھوڑی سی عزت نفس کا خیال لکھا جائے گا اگر کوئی problem بھی ہوگی میں آپ پر 100 person متفق ہوں کہ ہر در لے کر جائیں گے ہزار پر کم آگر ہزار پر لے کر جائیں گے یہ چیز ہم اس طرف کام کر رہے لیکن اس میں چھوڑ پر بہت پوائنٹ ہائیلائٹ کیا آپ بزنس ایکٹیوٹیز کو بہت مونیٹر کر رہے ہیں آج خاص تک construction sector جو بڑا back bone consider کی جاتا ہے اور عمران خان نے اکثر اپنے تقاریب میں اس کے بارے میں ذکر کیا کہ construction لیکن ابھی بھائی نے بہت اچھی بات کہی کہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ اس وقت بہت انکاریجنگ ہے جس طرح انہوں نے بات کی لیکن میں گراؤنٹ ریالیٹیز کی بات کروگا ٹھیک ہے وہ current اکاؤنٹ ڈیفیٹس ہے وہ تو ہم نے نیچے لیا اس کو ٹول پائٹ سمتھنگ پہ 19.8 سے اور اس طرح سٹاک ایکسینج انڈیکس بھی وہ بھی امپورٹ ہوا ہے لیکن جو مارکٹ میں بیٹھ رہے ہیں ہم بزنس کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے امپورٹ پہ 20 سے 25 پرس ریلکشن کر بھی ایکسپورٹ خاطر پہ بڑھا نہیں سکے اب اس سے کیا ہوا کہ جب امپورٹ اور اس پہ بہت ساری ایسی امپورٹ ہیں جو ایکسپورٹ کا سبب بنتی ہے اب سٹیل بننا کم ہو گیا کیونکہ رہ مٹیر پہ آپ نے بنا دیئے تو اب یہ کیا ہوا ہے کہ لوگ بے روزدار ہو گئے ٹھیک ہے جو ایکنومک ایکٹیوٹیز کی وہ سلو ہی کر رہا یہ بڑا الام نہیں ہے ہمارے لیے اور لوگ بیروزدار ہوئے ہیں پچھلے ایک دیڑھ سال میں لوگ بیروزدار ہوئے ہیں انڈسٹریز بنت ہوئی ہیں لوگوں نے ڈاؤن سائزن کی ہے اپنے ایمپلائیز کم کی ہیں تاکہ وہ سربائیو کر سکے تو ہم تو بات کر کروڑ نوکری ہوگی لیکن پچھلے سولہ مہینوں میں تو نوکری سن نکال آگیا لوگوں کو اب ہم نے وہاں پہ آنا ہے کہ ایتناومک ایکٹیو چیز جو ہیں اس کو کیسے ہم بھوست کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ ہمیں کچھ ریفارمز لے کے آنے ہیں جس طرح سب سے ایک بزریس میں اگر کوئی بزریس کرنا چاہتا ہے تو دس پزرہ ڈپارٹمنٹ سن بول ہر جگہ کرپشن ہے ہر جگہ ہر گل سن جی جی دیکھیں ایک نوٹ لینا پڑتا ہے نا تو پزرہ ڈپارٹمنٹ سے ہر کوئی مو کھول کے بیٹھا ہوتا ہم ڈی کی طرف لے اس لیے جا رہا ہوں کہ باتیں بہت ہوئی ہیں ایک کروڑ لوگریوں کی بات نہیں ہوئی پچاس لاک گھروں کی بات نہیں ہوئی گورنمنٹ سکولوں کو اگر آپ کو گورنمنٹ ہی دی جاتی جی جی جو پاکستان کے پاس جی جب آپ ڈی فال کی قریب تھے سارے ایکشنل ایکاؤنٹ کے ڈی سی آپ کے پاس پائل اپ ہوئے 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 آپ کی سب سے نمبر ون پرائیورٹی کیا ہوتی دیفولٹ سے بچانا میکر ایکنومک میجرز کو ایمپروف کرنا ہوتی نہیں ہوتی دیکھیں ایکنومک گروت سب سے پہلے آپ نے ایکنومک ملک کو بہتر کرنا بھیک مانگ کے نہیں دیفولٹ بچانا کی پرائیورٹی میں اس وقت ایک پروجیک چھوٹا سکھا کرنا سوشل ویل فیر کا بی سرب کا پروجیک ہے میرا کوئی پیسہ اس پہ نہیں لگا ہے ٹھیک مانیجنگ میں اس ملک کے لیے اتنا پیسہ ایک سال پہ جمع کر لیتا کہ آئی اگر یہ ملک میرے حوالے ہوتا مجھے دیکھے دنیا میں مثال ہے سب سے پہلے آپ کو کرپشن کو ختم کر ایک مزہ کی بات یہ ہے کہ امران خان went to everybody ان سیٹ کے اتھ دومر نے بھی پہلا ان کا تھی یہ تھا کہ ہم جا کے دیکھیں کہ مبیلیزیشن کریں بس سب سے آپ کو بھی انکلوڈ کرنا چاہوں کہ وہ وہ وہاں پہ ہمیں لوسیگ ٹوٹیکل ٹائم رائٹ نا جو کہ ہمیں فون ایک چینج جسر کو بھتر بنانے کی ریکوائیٹ تھا وہاں probably like we were like seven to eight months late in that آپ کیونکہ capital markets کو دیکھتے ہیں بگوز وہ ایک time period آگے پہ چل رہی ہوتی پہلے ریا کرتی ہے تو آپ بتائیے کہ was the line of action correct because I feel that جو کے indikator ہیتر آرہیں پارٹ پہلے جائیے کہ میں کیوں اتنا confidence سے یہ بات کر ہو کہ ایک ملک میں ایک سال میں ختم ہو جاتے مسائل دیکھیں ہمارے سامنے ملک ریاض ٹھیک ہے مہریت نام top ten rich people میں اس کا نام ہے پیسہ کس کا ہے لوگوں کا ہے people in پاکستان are very rich عربوں خربوں لے کے بیٹھے ہوئے مانگ کے نہیں دیکھیں آپ یہ housing scheme دیانت داری سے کر لیتے نا تو جو overseas پاکستانی ہیں سب سے safe investment اس وقت گھر خرید خرید سب سے safe investment ایک housing scheme سے آپ ایمف کا سارا کردہ چکا دے ایک سال میں دیکھیں دیورٹس پیسہ دیورٹس ساری جو بات ہو رہی اس میں تھوڑا سا بیک گراؤن میں جا کے آپ نے شروع میں بتایا بھی تھا دیشنا پڑے گا کہ سیچویشن کیا تھی کیا ایسی ضرورت محسوس ہوئی جو یہ ساری چیز ہوئی کیا حفیش شیخ صاحب اساد عمر صاحب یہ باتیں نہیں سمجھتے تھے بڑے قابل لوگ ہیں انٹرنیشنل ریکنیز لوگ ہیں ایسا نہیں ہماری کرنسی روکی وی تھی ایک سو دس پہ ایک سو پندرہ پہ اور جس کی وجہ سے فارن انویسمنٹ نہیں آتی کبھی نہیں آتی اس کو اس کی مارکیٹیبل کیا یہ دوسو کے ڈالر کی بات در رہتے یہ دوسو کا ڈالر نہ کر یہ ہو جاتا یہ ہو جاتا اگر نہیں کرتے اگر نہیں کرتے یہ ہو جاتا آسد عمر کا جو آپ کہہ رہے لیٹ کرنے کا انہوں نے بھرپور کوشش کہ اس کو نہ ہو تھے